بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ٹین کلاس کی جو بک ہے میہت کی سائنس کی اس کی ہم جو ہیں جو ڈیفنیشنز ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یاد کر سکیں اور اس کو سول ہوئی ہی ہے یاد کر سکتے ہیں آپ کو دیکھ کے یاد کر سکیں آپ دیکھیں یونٹ نمبر ون کی ہے کوڈیٹک اکویجن کی ہے دیکھیں آپ پہلا کوسٹن ہے ڈائیٹ نئیم کوڈیٹک اکویجن فیکٹریزیشن کمپلیٹنگ سکیئر اور کوڈیٹک فرمولا اس کا انصر ہے دوسری ڈیفنیشن انام لکھاوا ہے کوڈیٹک اکویجن دیکھ لیں تیسری کا لکھاوا ہے مرپاس ڈیفائن ڈسیپوکل اکویجن ٹھیک ہے اسمپلیں اس کی نیچے ہم نے دیمی ہیں ٹھیک ہے چوتھی کے دیکھ لیں ایکسپنشنل اکویجن پانچویں کی دیکھ لیں مرپاس ریڈیکل اکویجن اب یہ یونٹ نمبر ون کی ڈیفنیشنز ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں اور اچھے نمبر لے سکتے ہیں یاد ہے کہ پنڈی بورڈ میں جاتا ڈیفنیشنز بھی سولیں اب ہم ڈیکس پیج پہ جائیں گے اب دیکھیں یہ مرپاس آیا یونٹ نمبر ٹو کی ڈیفنیشنز ہے تھیوری آف کوڈیٹی اگویجن ٹھیک ہے تو سنیٹک فنکشن ہے نمبر ون دیفنیشن دوسری سنیٹک ٹویین ہے تھیسری ہمار پاس جو ہے دیفنیشن دیکھ لیں چوتھی بھی ڈیسکریمڈ ہے اب یونٹ نمبر نیچے تری ہے تری ہمار پاس یونٹ آف ورییشن ہے اب اس پہ دیکھ لیں پہلی ہمار پاس سٹیٹ آف کبیشنی دیفنیشن دوسری ہمار پاس آگے نیچے ڈیفنیشن ہے نام لکھا ڈیفنیشن گیو ون ایزمپل اب ہی نیکس پیچ پہ چلے گیا تیسری ڈیفنیشن کا نام ہے پرپورشنل چوتھی کا ڈریک ورییشن اور انورس ورییشن یہ جو نام پہ پانچ ڈیفنیشن ہے اس میں سے زیادہ چانسی ہوتا ہے کہ دو کانے کا اب یونی نمبر فور پہ چلے جاتے ہیں پارشل فریکشن کا چپٹر ہے فریکشن ہے ریفنیشن پہلی نیکس چلتے ہیں پیج پہ دیکھیں ریشن فریکشن دیکھیں ڈیفائن ریشن فریکشن وٹ از اپ پر فریکشن وٹ از ان پر فریکشن یاد اکھیں پر فریکشن اور ان پر فریکشن اور جو اوپر دیوی ہمار پاس ریشن فریکشن ان تینوں سے ایک کنفرم آنے کی چانس ہوتا ہے پین ڈیو وڈ میں لازمی آتی ہے اب ہم یونٹ نمبر فائف کی طرف بڑھتے ہیں یونٹ نمبر فائف ہے پارشل فریکشن بھی نیچے دیوی ہے دیکھ لیں یونٹ نمبر فائف ہے سب سیٹ ہے آگے چلتے ہیں یہ سب سیٹ کی ازمپل بھی دیوی ہے اس نے رائٹ آل سب سیٹ آف سیٹ سیٹ بتانے اے بی سیٹ بتانے ہے نیچے دیکھیں وی ڈیاغرام شو کی بھی ہے نیچے دیکھیں نیچے بھی وی ڈیاغرام یاد دیکھیں وی ڈیاغرام ہنڈرڈ میں سے ون پرسن چانس ہوتا ہے آنے ورنہ آتی نہیں وی اس کا کوسٹن بھی ڈیاغرام کا نہیں آتا انڈی بورڈ میں زیادہ چانس ہوتے فیڈر بورڈ میں آ جاتا ہے دیکھ آتا ہے دو انٹرسکشن آف دیفائن کرنے ہم نیکس پیج میں چلتی ہم ڈیفائن فنکشن فنکشن کی ڈیفنیشن اب نیچے لکھئے ون ون فنکشن کی ڈیفنیشن لکھئے ہے اس سے نیچے آن ٹو فنکشن کی ڈیفنیشن لکھئے ہے پس نمبر ایٹ بج ایٹ فنکشن کی ڈیفنیشن نیچے لکھئے ہے اسے نیچے ڈیمورگن راہ ڈیمورگن لا یہ کرسن آ جاتا ہے ڈیمورگن لا بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اتنا آسان دو لائنے سے لکھنی ہوتی ہیں وہ آگر پیج بھی آپ کو نظر آ جائیں گی یہ دیکھیں نیچے ڈیفائنڈ بائنڈری ریلیشن یہ دس ڈیفنیشن ہیں یون نمبر فائف کی اب یون نمبر سیکس ہے بیسک سٹیٹرکس پہلا کوشن ہے سنٹرٹرڈرنی سیکھا ہے میر سنٹرٹرڈرنی سیکھ کیسے میر کرتے ہیں دوسرا آتھمیٹک نین ڈیفنیشن ہے تیسر جیومیٹرک میر نیکس پیچ میں ہم لے کے چاہتے ہیں ہرمونک میر کی ڈیفنیشن آگی سے نیچے موڈ کی ہے موڈ تا موس ریپیٹ ویلی انہیں ان ابزرویشن اس موڈ جو زیادہ ویلی ریپیٹ ہوتی ہیں اس کو موڈ کہتے ہیں میڈین رینج سٹرنڈ آویییشن بڑا آسان کوششن ہے اور یہ بھی آ جاتا ہے سٹرنڈ ریپیویشن اس کیا ہے سن نیچے فرکنسی ریپیویشن نیکس پیج میں ہم لے گی چلتے ہیں سٹرنڈ آسان 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 یونو نمبر سکس کی ریپیویشن ختم ہوگی ہے یونو نمبر سیمن ہے اینگل کی ہے یاد دکھیں یہ جو ریپیویشن ریپیویشن میں بھی ہیں تو ریپیویشن میں ہم نے لیدہ کر کے آپ کو گھٹھی کر کے ویڈیو بنا کے دے رہا دگری کی آگئی یاد رکھیں ریڈیون اور ریڈیون اور ور ریڈیون کی ڈیفنیشن ایک ہی ہوتا ہے اس لئے وہ دیکھیں بیک سلیس میں ڈالی ہو یہ اوپر بھی ڈیفنیشن لکھی تھی ریڈیون کے بھی لکھی تھی ریڈیون یا ڈیفنیشن ڈیامیٹر آفتہ سرکل ڈیامیٹر کی ریفرنیشن بھی ہے آگے نیچے دیکھیں کوشنو مطری دیکھیں کوشنو مہور دیکھیں مائنر آرک اور میجر آرک نیچے دیکھنے کوشنو مہور فائف یہ فائف کانسل یہ ہے کوشنو مہور سکس دیکھیں سیون کلینر پائنٹ اور نون کلینر پائنٹ کلینر نمبر ٹین دیکھ لیں نیکس پیچھ بھی ہم چلتے ہیں دیفین تینجنٹ ہے لیند آف اٹینجنٹ ہے لکھی بھی یہ ہمار پاس آگے ہمار پاس یون نمبر الیون کی ریفنیشنز آ جائیں گی سنٹرل اینگل ہے الیون کی ریفنیشنیں نہیں ہیں یہ لیسن نمبر ٹویل شامل شروع ہوگی سرکم سرکل ہے سرکم اینگل ہے یاد رکھیں اینگل ہے سرکم سرکل بھی ہے لیکن وہ آگے آئے گا ہمارے پاس آگے یون نمبر ٹھارٹین یہ لاز شپٹر ہے دیکھ رہے ہیں سرکم اینگل سرکل ٹینجنٹ ٹو آ سرکل یاد دیکھیں جو آگے جو پانچ آنے تھارٹین چپٹر میں سے لازمی کنفرم ہے ہمارے پاس ایک تو آئے گی آئے گی دیفنیشن کبھی ایک بار دو دیفنیشن بھی آ جاتی ہیں میرا ویڈیو بنانے کا اس لئے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ یاد کر سکیں تاکہ آسانی سے آپ کو ویڈیو مل سکے اور یاد کر سکیں ونہا آپ لوگ موقع سے تلاش کرتے رہیں گے تو آپ کو بڑی مشکل ہوتی ہے نیکس پیج میں میں لے کے جاتا ہوں یہاں سے ایکٹاگون کی آٹھ سائیڈیں ہوتی ہیں نمبر آف سائیڈز آپ ایکٹاگون ایٹ سائیڈ ہوتی ہیں تو ایٹ کو تھری سے ملٹیپ لے گیا ٹونٹی فور انسر آگیا اسی طرح ہمار پس نیچے ہیں پینتاگون کی پانچ سائیڈیں ہوتی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر لیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں شکریہ